السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا پشاپ کرنے کے لئے اس موقع پر ہمیں کن کاموں کا فیار رکھنا چاہیے کونسی باتیں کون سے کام کون سے عمال ایسے ہوں جن کے بارے میں ہم درہ فیار رکھیں تو ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ قرآن سنت سے اس کی وضاحت فرما دیجئے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے بہترین دین جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے اور دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی وضاحت کر دی ہے حتیٰ کہ انسان بیت الخلا میں جاتا ہے پیغانہ کرنے کے لئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے اس چیز کی بھی وضاحت ہمیں قرآن سنت میں سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک باتوں کو ہمارے لئے واضح کیا ہے کہ جب ہم بیت الخلا میں جائیں پکانہ کرنے کے لئے تو ہمیں یہ باتیں یہ کام دے نظر رکھنے چاہئے جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ جب آپ پکانہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کہیں دور میدان میں نکل جائیں اس قدر دور نکلیں کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو دیکھ نہ پائے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنہائی میں اپنی حاجت کو مطلب پکانے کو کرنا جب ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے یہ کرنا ہے کوئی دوسرا آدمی ہم پر نظر نہ رکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات ہمیں یہ ہمارے لئے یہ واضح کی ہے کہ جب ہم بیت الخلا میں جائیں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لئے جائیں بخانہ کرنے جائیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی تحریف جس پر اللہ رب العالمین کا یا بیارے پر نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ہو تو ایسی تحریف کو لے کر ہم بیت الخلا میں نہیں جا سکتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے پاس تمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور اس کے اوپر آپ کا نام محمد رسول اللہ نقش تھا جب آپ بیت الخلا میں جاتے لیٹرین میں جاتے تو آپ اس انگوٹھی کو اتاق دیا کر دیتے ہیں اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہمارے لئے ایک اور وضاحت کی ہے کہ جب ہم لیٹرین میں جائیں فخانہ کرنے کے لئے جائیں تو ہمیں جانے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخوبسی والخواہ یہ دعا ہمیں سکھا ہے اس کا مطلب کیا؟ ترجمہ کیا اس کا؟ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخوبسی والخواہ برے مرد جنوں سے نقصان دینے والی چیزوں سے اور اسی طرح سے بری عورتیں جننات جو ہیں ان سے جو ہمیں نقصان پر جانا چاہتی ہیں چونکہ یہ گنڈی جگہ ہوتی ہے نقاب جگہ ہوتی ہے یہاں پر ایسی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے تو جب ہم دعا پڑھ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان تکلیف دینے والی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمانے پہ ہیں اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ ہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور بڑی اہم بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمارے لئے یہ واضح کی کہ جب ہم بیت الخلا میں جائیں تو بیت الخلا میں جاتے ہوئے اپنی حاجت پوری کرتے ہوئے پکانا کرتے ہوئے یا پشاپ کرتے ہوئے ہمیں قبلے کا خیار رکھنا چاہیے بیت اللہ کا خیار رکھنا چاہیے نہ قبلے کی طرف ہماری پیٹھونی چاہیے اور نہ ہی قبلے کی طرف ہمارا موہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تستقبیل القبلات ولا تستبدیروہ لغایتن اوہتن بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ہمیں پشاب کرتے ہوئے بھی اور پیخانہ کرتے ہوئے بھی ہمیں قبلے کی طرف نہ موہ کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ کرنی چاہیے تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ واضح کی ہیں تاکہ اپنی امت کا بلا ہو جائے تو ہمیں بھی جب بھی ہم اپنی حاجت کے لئے جائیں تو ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنہ فرمائے وما علینا اللہ بلاء سلام